مراج اچھا سلوات بلند آواز سے تلاوت فرمات سامینِ گرامی برائے حصولِ خوشنودیے امامِ حسین علیہ السلام با آوازِ بلند سلوات سلام آمام سلوات برائے تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام بارے دیگر با آوازِ بلند سلوات اللہم سنوات آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائے کے اجمعین السلام علی النبی امی المکی المدنی علیتہ التحامی السید البحی والسراج المزی والکوکب الدری بارے الخلائے کے والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ ابل قاسمِ محمد با آوازِ بلند سلوات اللہم حسین علیہ السلام وعلا عطرت حتیبین الطاہرین الماسومین وعلا اصحابِ الذین اشعاب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجالس اکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حسین ورزین ماحول میں جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد آمن نہ جائے امام حسین علیہ السلام ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماںوں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے اللہ شیعہ سننی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازف اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ بالخصوص قوم شیعہ کو آپس میں بدگمانیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اتا فرمائے اللہ بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے اللہ بالخصوص پارچنار میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے اللہ انسانیت پر ظلم ڈھانے والوں کو نست و نابود فرمائے سامین اگنامی بڑی جلدی کے ساتھ آخری دو دعائیں منگواروں اور کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ وہ تمام آنکھیں جو اس وقت مظلوم کربلا کے ذکر میں عشق باری کر رہی ہیں میرے مالک ان سب آنکھوں کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے آخری دعائیں واجب سمجھ کے آمین کہیے گا اللہ آپ سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے طبیعتوں پر بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی سلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے نوکری شروع کی جائے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں اللہ آپ تمام ازاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے خدا ازاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم وضائم رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت علی علی اور حسین حسین کرتے بس لکھتے طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جائے سکتے بہت اچھی آپ لوگوں کی ازاداری مولا ان محبتوں کے سلسلوں کو نظرِ بد سے محفوظ رکھیں کہ آپ لوگ ایسے موسم میں اپنی تمام مصرفیات چھوڑ کے نوابِ کربلا کے ذکر میں شرکت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی سلوات میں کوئی خوشامت نہیں کر رہا آپ لوگوں کی سلوات سن کے ہی دل بڑا ہو گیا بہت کم جگہیں ہیں ایسی جہاں ایسی زندہ دلی سے سلوات پڑی جاتی ہے بلکہ آلِ محمد پہ درود بھیجا جاتا ہے سامینِ قرآمی میں ایک مصرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ماحول آپ لوگوں کا چلتا کہ آپ ہی لوگری کریں گے مصرہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئی ہے مصرہ عرض کر رہا ہوں مصرہ عرض کر رہا ہوں مصرہ عرض کر رہا ہوں سلوات سنی ہے تو میرے دل بڑا ہو گیا ورنہ آج کل ذاکر کہے سلوات پڑو تو مجمع اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا لیکن میں نہیں آپ لوگوں کی خوشامت کروں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا آپ لوگوں کی عزداری کو نظرِ بچ سے محفوظ رکھیں ہمارے سجدوں کو نور دے کر امام سجاد علیہ السلام کے دن آگئے تو میرے آقا کی مناسبت سے ہر پڑھنے والا یہی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ شام تک آپ دیکھیں گے سلسلہ چلتا رہے گا امام سجاد کی بارگم فرخ میرے بھائی پڑھ گئے خدا ان کو بھی اپنے عفضوں مانے میں رکھیں پڑھنے والوں کے سلسلے جو شام تک ہیں وہ چلتے رہے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے کھڑا میں مطمئن ہوں پہلا مصرہ پڑھنے کے بعد ہی لیکن آپ کا میرا وعدہ مذہب میں کلاسیکی زبان پڑھنے کا عادی ہوں ممبر حسین کا تقاضی نہیں ہے کہ اسے بھونڈی زبان یا بھونڈا لفظ کوئی بولا جائے یہ اردو زبان ہے اور اردو زبان ہمیشہ آباد و شاد رہے گی کیونکہ اس زبان کی بنیاد ہی ذکر حسین پر رکھی گئی آپ اردو کا مزہ لیجئے کہ اردو میں کیسے کیسے کنائے اور کیسے کیسے استیارے ہوتے ہیں مصرے چلے ہیں لکھنو سے چلتے چلتے یہاں تک آگئے اب دیکھنا ہے کہ مجھے دو جگہ کے بعد شام کو کراچی لے کر جانے ہیں یا نہیں بڑی جلدی ہمارے بھونڈ کرو تو میں گل شروع کرا ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں میرے بھونڈ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں سر جی نہ کسی کو چھیڑنا ہے نہ کسے نہ کھڑا ہے کہ تیرا روٹ غلط ہے تو انجنی کردہ تو انج کر جو میں کر رہے ہیں نہ کسے نہ کھڑے تو نماز انج کر اپنی یونج کردائیں بائیں کدھر نہیں جانا تُسی جتنے بیٹھو تو سارے اندھیں اپنے نظریات ان تُسی سارے اندھیں اپنے اپنے عملاتیں جواب دینا ہے میں فقط مظلوم کربلا کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا کون جیتا کون ہارا آپ جملہ سنیے ہمارے سجدوں کو نور دے کر جب امام حسین کا ذکر اتنا وسیع ہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نماز ٹھیک کروانے کی کسی کا وضوع ٹھیک کروانے کی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو گئنے کی کہ تُو مولا علی کو یہ مان یہ تُو جو مانتا ہے بھائی تُو وہ مان مجھ سے میرا پوچھا جانا ہے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سب ہی مسلے ہاں قبر کی رات تک اس وندے کا علیہ باستسکری پہ احسان ہوگا جسے چوتھا مصرہ سمجھ آیا اور وہ بولا میں سمجھو کہ اس پریوں پنچائت اور دیرے دار مقدم مکڑال محول دیوچ میری گال آور دمک سے دھو رہو گیا کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سب ہی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں تو ممبر پہ اسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے زمین کربو بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر دیں میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جب اس کے بات پہ بلانے ہوگا یہ کو بند کری دیں بند کر جیوکر زمین کربو بلا سے اٹھ کر کتنا پیارا مشرا کتنی حسین منظر کشی ہے زمین کربو بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یار آپ ایک آرٹسٹ کا کام تو دیکھئے ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر دیں میں تو یہ شاعری آپ لوگوں میں اس لیے سنا رہوں کہ آپ کا علاقہ پنچائت کے حوالے سے مشہور علاقہ ہے اور میرے سامنے بیٹھے بھی بڑے ہوئے ہیں ہمارے بسم اللہ ہمارے بسم اللہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر مصرہ قبول کیجئے ہمارے میرے محترم اردو کی ایک کہاوت ہے یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے تسی وڈے ہو میرے ایک پرواز جا رہی تھی 2019 میں یہ جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لاہور سے ہیترو ائرپورٹ لنڈن اور میرے مولا کے کوئی انیس بیس نامور زاکر تھے جس میں اور ایک کونے پہ ہٹ کے بچارہ علی کے باس اسکری بھی سائیڈ پہ جنگہ سنبھالے بیٹھا تھا آپ یقین نہیں کریں گے مصرہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے تھے میں ممبر پہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے شیر کہنا نہیں آتا میں لکیریں کھینچتا ہوں میرے مولا دیتے ہیں یہ جگہ اتنی بڑی ہے آپ یقین کیجئے اگر آپ مجھ سے وہ سننا چاہتے ہیں جو ہم بچارے ٹوٹی پھوٹی لکیر کوئی کھچی جاتی ہے میں باہر حاضر ہوں میں ممبر پہ کبھی نہیں کرتا کہ میں اپنا پڑھوں میں جنہوں کا پڑھتا ہوں میں ان کا نام لے کر پڑھتا ہوں یا تو شائری پڑھتا ہی کم ہوں نہیں تو نام لے کر پڑھتا ہوں یہ دو مصرے جو میں ڈیزرب ہی نہیں کرتا میری مخدومہ نے میرے دامن میں اتار دیئے میں تو حقدار نہیں تھا لیکن ان کے خفزانے میں کمی نہیں تھی انہوں نے حیثیت سے زیادہ دے دیا سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر اس ایک ایک شیر کی اوپر خطیب اکبر جیسی شخصیت میں تین تین کتابیں لکھ دیں ہیں میں مصرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں دیکھئے کتنا بڑا کربلا کا فلسفہ بند ہے کافیہ بیکھو کر گئے ہیں بھر گئے ہیں میرے بھائی میرے ساتھ رہنا سر گئے ہیں مولا کا بھائی یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں تو ممبر پہ اسکری اعلان کر رہا ہے چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اسغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہسنے سے مر گئے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات پر کریں یہ آتا ہے یہ بات ہے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نارے ہائے دری میرے مولا سلامت رکھیں چلی تبسم کی ضرب جس دم تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے ہاتھ کھولو میرے بھرامو چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اسغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے آپ سے کون کہہ رہے ہیں آپ داد دیجئے فقط مسکر آکے تو دیکھیں اچھے لگیں گے مسکر آتے ہوئے یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہسنے سے شیر پڑ دیں ایک شیر پڑ دیں میں نے آج تک کبھی بھدرگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مجلس نہیں پڑی مولا کی قسم مجھے ہائے آتی ہے میں بابا زو مظلوم کے ممبر پہ کھڑو میں نے آج تک سفیدری چٹی داڑی لڑے بھدرگوں نے یہ نہیں آکھ ہے من داد دے ہو میں تو اڑے سامنے ہاتھ بندہ پہے ہیں وڈے ہو میرے من دعا کرنی ہے لیکن جو میں تسی خیرات دے رہے ہو تو ان ویک کے بول پون کے چپ میں مندہ ہی نہیں ماسر جی میرا مرسد فلک شیر بندہ جناب ایلی اکبر دا منہ نہ لاؤوے ہو دے سینے جناب ایلی اکبر دی محبت دھڑکے اکی میں ہاتھ نہیں چکے گا میں شیر پڑ دا کر گئے ہیں بھر اس سے بڑے شیر نہیں ہوتے بھر گئے ہیں سر گئے ہیں گھر گئے ہیں مولا کا واسطہ یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے حسنے سے مر گئے ہیں تو ممبر پہ اسکری اعلان کر رہا ہے حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے بیٹھا ہے کو مشکل شہر کے وزن کرنے والا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ اے ہائے دری جلدی 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 جلگا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت ارے آپ جیئیں جتنی دعائیں ہوں وہ کم ہیں خدا کی قسم جتنی دعائیں اس مجمع کو دی جائیں وہ کم ہیں میں تو کہتا ہوں یہ کونسپٹ ختم ہو زاکر جو مجمع سے لڑ کے داد لیتے ہیں شیعہ قوم محبت کی زبان سمجھتی ہے بھائی تو ہم اکیڑی لوڑے مجمع نہ لہتھی پہنے دی اٹھائی لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر کیا تازہ مجمع خدا کی قسم میں ممبر میں کھڑے ہو کے بانی یہ مجلس کی روحانیت اور اس کی محنت اور اس کی عقیدت اور جس دل سے اس نے فرشے اعضاء بیچ آئی ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں میرے مولا نظر ابت سے محفوظ رکھیں ورنہ یہ روحانیت بہت کم ملتی ہے خدا کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہم اتن مجلس میں نہیں ہے میں جہاں مو کروں خدا کی قسم وہاں چہرے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے انتظار ہے بندوں کو کر گئے ہیں بھر گئے ہیں شیر آرہا ہے شیر بسم اللہ خدا کی قسم شیر آرہا ہے اور جس کو شیر کہتے ہیں وہ آرہا ہے شیروں میں سے شیر آرہا ہے پہلا مصرہ میدانِ کرولہ دوسرا مصرہ دربارِ شام خدا اس کے قبضہِ قدرت میں جان ہے وہ زندگی کا مالک ہے میں جو لفظ بول رہا ہوں میں نے ان الفاظ کا اس کے بارگاہ میں حساب دینا ہے آپ یقین کیجئے میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی تقدس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا قد چھوٹا ہے میں شیر بڑا پڑھوں بابا جی بہت بڑا شیر پڑھوں پہلا مصرہ کربلا دوسرا دربارِ شام بسم اللہ بیک یہ جہاں توڑی میزبانی تے حرف نہ آجا گئے پہلا کربلا دوسرا دربارِ شام جو رہ گیا وہ رہ گیا جو پہنچ گیا اس کا چہرہ دیکھئے گا جہاں سے اکبر گزر گزر گئے ہیں تو ممبر پہ اسکری اعلان کر رہا ہے انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تے غونے جن کو کٹا اٹھا لی جوسف نے خاک ادھر کی میرے مولا مدد فرمائیے گا جیدھر سے اکبر گزر گئے ہیں شیر آ رہا ہے میرے بھائیو تو امادہ رہنا امادہ رہنا گزر گئے ہیں انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تے غونے جن کو کٹا کہاں ہے فہرست انسروں کی جو سن کے خطبہ اختر گئے حضور میں شراب بڑھا تھا میرے پیچھے بھائیو میرے سامینی گرامی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارے حائدری آپ جئے ہیں انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تے غونے جن کو کٹا کہاں ہے فہرست انسروں کی جو سن کے خطبہ مولانا بیلال کازمی صاحب کے شیر سنا رہوں آپ کو تو میرے خیال میں ایک مشرہ خراج میں کہنا چاہیے بھلے یہاں پر نہیں بنتا لیکن کہنا چاہیے علی والے کسی کا حق نہیں رکھتے ہاں کہاں ہے فہرست انسروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں کازمی صاحب فرماتے ہیں یہ لکھنو ہے ازا کا مرکز شہر لکھنو جہاں بڑا امام بڑا ہے جیسے آصف الدولہ نے بنوایا تھا جہاں نیس مجالس پڑھتے تھے قیصر باغ کی بارہ دری جہاں مرزا دبیر مجالس پڑھتے تھے آرام باغ حسین آباد خدا کی قسم ایران بنا ہوتا تھا حسین آباد محرم یہ میں آپ کو ڈھائیو سے سال پرانی تاریخ سنا رہا ہوں لکھنو کی کافی ہے کیا چل رہا ہے جی گزر گئے ہیں گھر گئے اتر گئے ہیں یہ لکھنو ہے ازا کا مرکز نہ اس کو کوفے کا نام دینا وہ اور ہوں گے جو کربالا کو زبان دے کر مکر گئے ہیں گزارش آپ کو میری سمجھ نہیں آرہی ہے میرے بھائی بس کر گئے لہا میرے مولا بلکل مجلس تمام کر رہا ہوں اپنی زیادہ پڑ چکا ہوں میں بلکل ممبر چھوڑنے والوں لیکن آخر میں آپ لوگوں کے لئے دعا کر کے جا رہا ہوں کہ خدا آپ سب کو اس سال اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربالا پیدل سفر میں سیدھ کریں آپ سب لوگ جائیں اور آپ جا کر دیکھیں کہ حسین کس کریم کا نام حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں حسین کس کتنے بڑے رئیس کو کہتے ہیں وہ اور ہوں گے جو کربالا کو زبان دے کر دو مصرے آرہے ہیں زیادہ کربالا کو لے کر علی قلال نے کربالا ایسی بسائی ہے میرے امام نے کربالا ایسی بسائی ہے با خدا مجمع نہ لڑا لاب بت ہی مار دیتا ہے اندروں میرے امام نے کربالا ایسی بسائی ایسی بسائی ایسی بسائی کہ خود کربلا کو کہنا پڑ گیا یاد رکھے زمانہ ساری دنیا سوے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے ہنسو آگئے یا آپ لوگوں کی آنکھوں بسم اللہ کرام کاظم حسن کاظم میرے بھائی ہیں سرائی کی شاعر ہیں ان کا شعر پڑھتا ہوں پھر اب چلو مسائب والا ماحول ہو گیا ہے تو فرمیدن کون بن کے مثال آنڈا ہے توڑے سوال تھا جواب ہے کون بن کے مثال آنڈا ہے جی میں زہرہ دلال آنڈا ہے کربلا جنگ ہے تا جنگاں تے کون بھینی دنا لاتا کربلا جنگ ہے تا جنگاں تے کون بھینی دنا مارکہ کربلا مشکل تھا اس میں کوئی کوئی شک نہیں میں پھر پڑھتا ہوں جنگاں میں لاکھ پر پڑھتا ہوں عزدائر کی آنکھ کے آنسوں کے آگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مجھے اب کہیں میں رات تک یہ شعر پڑھتا رہوں خدا کی قسم یہ جو آنکھ ہے نا جس سے یہ آنسوں گرنا ہے میں کیسے ایک نور کر سکتا ہوں میں کیسے جلدی کر سکتا ہوں میں کیا جانوں کہ اس آنکھ سے ٹوٹی ہوئی پسلی والی ماں کو کتنا کیا ہے مزاق نہیں ہے مشکل ہے خدا کی قسم مشکل ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ایک ماں کو ان آنکھوں سے میں نہیں خدا کی قسم نہیں بتا سکتا کربلا جنگ ہے تے جنگ آتے ہیں کون بھینی دنال ممبر دی قسم میں میں کچھ اور پڑھنا ہی میں دعا مغرم تو بات دے مسائب پڑھنے آن میں نے مظلوم کے چہلم تک آ کر مسائب ختم کرنا تھا لیکن انہوں نے میرا رخ موڑ دیا یہ بڑی سونی ہنج پلڑ دی یہ خدا دی قسم ہے یہ عجیب قسوٹی ہے جس پہ دنیا حیران و پریشان ہے بچلو ہر کام تے ہو سکتا ہے رویا تے مجبور نہیں جاندہ ہنج تو اس پہلے دھان دی ہے جس پہلے دل نے چھ درد محسوس ہو اب وہ یہ آنکھ سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ کس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کتنا رشتہ ہے یا کون کتنی پین فیل کرتا ہے ان کے لئے پوچھ لیا میری مرشد دادی نے اپنے بابا رسول اللہ سے امام حسین علیہ السلام توڑی گل تو بعد میں مضمون جھڑے ہیں امام حسین کی بھی ظاہری آمد نہیں ہوئی تھی کہ میری مخدومہ نے کہا بابا ابھی مولاد علیہ میں نہیں آئے تھے بابا رسول اللہ بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے انہائے کرے سیدہ خیر تو ہے بابا آپ عالمین کے لئے رحمت ہیں میں رہ نہیں پائی تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں بابا میں ماں ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ کیسا بچہ ہے بابا کبھی کبھی مجھے میرے نوری ہجاب سے ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آتی ہے اور بابا ایک بچہ رو رو کے کہتا ہے یا امہ ہو انبلوں کے اتشان امہ میں تیرا پیاسا حسین مرمو تیرم جی کر آئے میں ملو کر میرے بھائی میں لاکبر کروں میرے بھائی میں لاکبر ابھی میرے مولاد دنیا میں ظاہر انتشریف نہیں لائے بابا میں ایک ماں ہوں بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بابا نوری ہجاب سے کوئی بچہ روتا ہے دو جب اینڈ سنونا بابا بچہ رو رو کے کہتا ہے یا امہ ہو انبلوں کے اریان امہ میں تو تیرا بے کفن بیٹا تاریخ کے دیئے مسئلہ تن میرے آقا نے جواب نہیں دیا نہیں جواب دیا کچھ دنوں کے بعد میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو عجیب منظر دیکھا میری مخدومہ بیت آشا بابا جی بیت آشا رو رہی تھی میرے آقا قریب آئے اب بیٹی کا سال چوبا رو کے فرماتے ہیں سیدہ کوئی ایک دن روتا ہے کوئی دو دن روتا ہے میری بیٹی تم نے قیامت تک رونا ہی رونا ہے لیکن آج وقت سے پہلے کیوں رو رہی ہو میری مخدومہ نے رو کے فرمایا بابا میں ایک ماں ہوں سیدہ آج کیا اللہ کرے ہر بندہ آئے کرے سیدہ آج کیا آواز آئیے تڑپی میری مخدومہ رو کے فرماتے ہیں بابا مجھے آج میرے نوری ہجاب سے اسی بچے کی روتے ہوئے آواز آئیے یا امہ ہو ان ابنوں کے سہکان اما میں تیرا پیسا ہوا بیتا اللہ اکبر ہے اللہ اکبر ہے شاء اللہ اپنے کسے غم مزکتی نہ رہونا پاکے جی میں نہ کر جائے جی 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 کرا بابا جی ہر چہرہ میں جس چہرہ کو دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم میں جو چہرہ دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم وہ ہم مطلب مجلس میں جانے لے میری مخدومہ نے فرمایا بابا یہ بچہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا سیدہ میں نے پہلے نہیں بتایا لیکن آج بتا رہا ہوں سیدہ آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں تنہا مارا جائے گا بابا تنہا مارا جائے گا فرمایا صرف تنہا نہیں مارا جائے گا سیدہ تمہارا بیٹا پیاسا مارا گا بابا پیاسا آپ نہیں ہوں گے اب یہ کربلا سے پہلے کی بیشنگ ہوئی ہے فقط اتنا تسنا چانا کہ جس اک چوہنج ڈھن دیئے اس اک نل کتنا پیار ہے ایک دکھی مانے بابا آپ نہیں ہوں گے فرمایا میں نہیں بابا علی فرمایا علی بھی ظاہرن نہیں ہوں گے بابا اس کا بھائی حسن جملے ہو نیازہ حسین جملے سنے بابا حسن بھی نہیں آپ بھی نہیں علی بھی نہیں وہ بندہ کون ہے یار جس کے گھر ماں بہن یہ بیٹی کا رشتہ ہے اس کی زبان سے ہائے کیسے نہیں نکلتی روکے فرماتے ہیں بابا جب کوئی نہیں ہوگا اور بیٹے پر ایسی حالت آگئی تو کیا ماں چادر سر پر رکھ کے میدان جا سکتی ہے تڑپے میرے آقا روکے فرماتے ہیں سیدہ یہی رک جاؤ وہ چادروں والا میدان ہائے ہائے سیدہ وہاں چادریں اتاری جاتی ہے پہنائی جی کرا میں جی کرا میں لکھ وریہ کھا میں لکھ وری ممبر چھوڑ دا پہا خدا دی قسم میں ممبر چھوڑ دا سیدہ اس میدان میں چادریں پہنانے کا رواج نہیں ہے ارے وہ تو چادریں لوٹنے والے لوگ جان علیہ نے کہا تھا نا ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں جینبِ عالیہ صلوات اللہ علیہ کا برکہ جنابِ رباب جنابِ لیلہ صلوات اللہ علیہ میری مخدومہ جنابِ ام فروا کیا تھوڑا درد ہے کیا کم درد ہے شیر سنیئے قاظم حسین قاظم کا پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے ایک ماں کا درد دیکھئے فرماتے ہیں قبرِ اسغر پہ مانے اے قاظم زخمی انگلی سے لکھ دیا جھولا توڑا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب قبرِ اسغر پہ مانے اے قاظم زخمی انگلی سے لکھ دیا جھولا گزارش مری سمجھ میں آرہی ہے سیدہ آپ کا بیٹا مارا جائے گا بابا آپ بھی نہیں ہوں گے بابا علی بھی نہیں ہوں گے بابا حضن بھی نہیں بابا میں بھی نہیں بابا مجھے اتنا بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون میرے آقا نے جواب نہیں دیا رات بستر پہ رونے کے لئے جملہ کافی ہے انکل جی دوسری بار پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون بابا جی میرے آقا نے جواب مجھے ایک منٹ اس کے بعد ایک روایت پڑھنی ہے اور ممبرت نے بھائیوں کے حوالے کرنا ہے بچائے گا کون جواب نہیں آیا اب وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم یہائے نہیں کر سکتا یہ جملہ نہ ہوتا میں یہ شرط بھی نہ رکھتا بات اب خیامت آگے میں آمیز آگئی ہے میں کیا کروں تین بار پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون رسول نے جواب نہیں دیا پھر پوچھا بچائے گا کون جواب نہیں دیا جب تیسری بار جواب نہیں آیا تو قدموں پہ بیٹھی اور ہاتھ بانگی فرماتی ہیں بابا اگر مجھے یہ نہیں نہ بتاتے کہ میرے بچے کو بچائے گا کون بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا تو بتائیں بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون رسول نے فرمایا زہرہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اس کے بوڑے تیرے بوڑوں کو روئیں گے اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے اس کے جی جی سیدہ اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے تمہارے بیٹے کی شہادت کے بعد اللہ دنیا میں ایک قوم بھیجے گا وہ قوم رو رو کر تمہارے حسین کی یاد کو تازہ رکھے گی اور اللہ کا وعدہ ہے اس قوم کے بوڑے تمہارے بوڑوں کو جوان جوانوں کو بچے بچوں کو مصطورات مصطورات کو روئیں گے وہ بندہ کون ہے ماسٹر جی جو ہائے تک نہیں کر سکتا آتوان کے فرما دی ہیں بابا وہ جو قوم آئے گی نا بابا جو قوم رو رو کر میرے حسین کو یاد کرے گی بابا جس قوم کے بوڑے میرے بوڑوں کو جوان جوانوں کو بچے بچوں کو اور میرے پردے داروں کو ان کی پردے دار روئیں گی نا بابا میں بھی سچی زہرا وعدہ کرتی ہوں بابا ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رہنے جاؤں گی اور بابا مجھے حسین کے ماتنی اچھے لگتے ہیں جی کریں جی کریں چھوڑو ممبر خدا کی قسم ممبر چھوڑو اور بابا مجھے حسین کی عزداروں سے محبت ہے قدیمی عزدار بیٹھے ہو میرے سامنے محمد نہیں جھوڑی ہیں تو ذکر محمد والے محمد علیہ مسلم سن دے آن دے پہو کوئی آج دیگال نہیں ہے قدیمی عزدار بیٹھے ہو میں ہیک ادھے منٹ دا واقعہ ہیک ڈیڑھ منٹ دا تو ان سوڑا منہیں تو ممبر بھیرانے دے حوالے کرنے میں نہ پڑھ دا جی خدا دی قسم بودھر گینج نہ رون دے فقط اتنا دستان واسطے کی عزدار کتنی محبتیں میری مخدومت کوفہ کی رہنے والی ایک عورت رہا ابھی محرم گزرا ہے ابھی عشریں گزریں ہیں آپ سب نے غریب زہرہ کے حق میں کتنا گریہ کی ہے لمحے کے لئے جملہ گھروں میں مجالش کروانے والے لوگ ہو نا ماتمداریاں گھرنج کران دے ہو ایک لمحے واسطہ جملہ سنو کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے میں بیوہ خاتون تھی میرے گھر میری جوان بیٹی تھی میرے شہر کا انتقال ہو چکا تھا ہم دو لوگ ایک گھر میں رہتے تھے میں ہر سال اپنے گھر میں رات کے وقت شام کے بعد یکم سے دس محرم الحرام تک زنانہ عشرہ محرم الحرام کرواتی تھی میرے بھائی تھک کے نہ سنینے گا میں قیامت آمیز جملے بستر پر رولائیں گے میرا وعدہ ہو گیا اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا وہ عورت کہتی کہ ہر سال یکم سے دس محرم تک میرے گھر میں مجالش ہوتی تھی زنانہ عشرہ ہوتا تھا وہ عورت کہتی کہ ضعیف ہاتھی میں کچھ کرنے ہی جگتی تھی میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز بکاتی تھی میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے فرش اعضاء بچھاتی تھی مستورات بیٹھ کے نوابِ کربلا کو روتی تھی میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز تقزیم کرتی تھی وہ عورت روایت کرتی ہے ایک سال زلحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی مجھے معاف کیجئے گا جملے سخت امیم پر جھوڑے وہ عورت روایت کرتی ہے میں اکیلی تھی زلحج کی آخری رات تھی میں گھر کی جھد پہ چلی گئی اور میں سوچ بھی رہی تھی کل پہلی محرم ہے کل پہلی محرم کی مجلس ہے میں ضعیف ہوں کون لنگر نیاز بکائے گا کون پر جہدہ کون تقزیم کرے گا پہلے میری بیٹی ہوتی تھی میں کیا کروں کہتی کہ میں رو بھی رہی تھی اچانک مچھت پہ آئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کتنا اچھا ہو اگر اس بار محرم کا چاند نہ آئے میری بیٹی میری مدد کرتی تھی کہتی کہ میں رو بھی رہی تھی اپنے آپ سے بیتے بھی کر رہی تھی اچانک میں نے دیکھا آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا وہ عورت رو جڑے پچھے بیٹھو تو نماء مسائن دواستہ ہر بندت جناب سیدہ دی نظرے کوئی بھی تو خالی نہیں جائے گا لیکن غریب بند حق کے جہائے کر سکو اس دوڑہ اور کوئی اتجاج نہیں ہوں کہتی کہ آسمان پہ محرم کا چاند آ گیا میں نے محرم کا چاند دیکھا میرے دل میں احساس آ گیا حسین بے قسمانہ کی ازداری کے دن آ گئے آیاں میں حسین آ گئے اب محرم الحرام آ گیا کہتی کہ افیت تاری ہو گئی میں رو بھی رہی تھی اور میں سوچ بھی رہی تھی کل پہلی مجلز ہے انتظامات کون دیکھے گا میں کم از کم اس بندن شیعت نہیں مندہ جڑھائے نہ کرے باقی جڑھا بھی یہ ساڑھا مہمان میں سینے نہ لینا احترام اور استقبال کرنا کہتی کہ چاند دیکھ کر رو رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کل کیا ہوگا انکل دی تو ہائی تو سکر نہیں میں توڑی وجہ تو یہ واقعہ شروع کی تب کہتی کہ آدھی رات کے وقت اچانک میرے کانوں نے میرے دروازے پر دستک سنی میں سڑھیوں اتر کے جا بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی آدھی رات کے وقت کون آ گیا کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں دروازہ نہ کھولتی اور آگے کا منظر نہ دیکھتی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا زمین میں زلزلہ آیا سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلی بیت ہے اس کے ساتھ ایک بی بی تھی اس کے ساتھ ایک چائے جسر مہتر نہیں آنا سر تلے کر رہے میں نہ کر رہا میں نہ کر رہا کہتی ہے اس کے ساتھ ایک چار سال کی بچی تھی میں نے ہاتھ بانکے کہا مسدورات فرشیزہ کل بچھنی ہے ایک رات پہلے کیوں آ گئی کہتی ہے چھوٹی دو بھی بھی ہیں چھوڑ رہی ضعیفہ نے آگے بڑھ کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے کام کرنے کے لیے گھر میں مسدورات کی ضرورت ہے یہ میں ہوں میرے ساتھ میری بیٹی ہے میرے ساتھ میری چار سال کی بوتی ہے میری بیٹی لنگر نیاز بکائے گی میری چار سال کی بوتی اپنے حدوں سے فرشیزہ بچھائے گی میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم بھی کروں گی میں حسین کو رونے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی مسدورات تینوں میرے گھر میں آ گئی وہ عورت روایت کر دی ہے یک محرم سے نو محرم تک روز لنگر نیاز پکتا رہا فرشیزہ بچھتا رہا غریب کا گریہ ہوتا رہا حسین بے قسمنا کا ماتم جوانی مانو جوانی مانو مدرباتوں محفوظ رکھن میرے میرا وہ کہتی ہے مجلس شبعہ شورت مجھے پتہ نہیں چلتا تھا مجھ سے بڑھ چڑھ کے وہ کام دل لگی سے کرتی نہیں اس کی ایک بیٹی تھی جو اپنے ہاتھوں سے رو رو کر نیاز بگاتی تھی اس کی چار سال کی پوتی تھی جو روتے روتے ہوئے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے فرشیزہ بچھاتی تھی وہ ضعیفہ خود بروازے پہ کھڑے ہو کہ آنے والوں کو سلام کرتی تھی جانے والوں کو نیاز دے کر ان کو شکریہ دا کرتی تھی تمہارا شکریہ تم حسین بے قص بنا کی علاداری میں شرکت کر رہے ہو کہتی ہے مجلس شبعہ شورت ختم ہوئی میرے گھر میں قیامت کا سماح تھا جس وقت مستورات اپنے اپنے گھروں کو واپس گئی میں چلتی چلتی اسی ضعیفہ کے پاس آئی جو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے ہاتھ بانکے کہ ضعیفہ تمہارا احسان مجھ پہ اتنا بڑا ہے جو میں کبھی نہیں اتار سکتی لیکن ایک میربانی اور کرو تو مجھ سے مانگو میں چاہتی ہوں مجھ سے اجرت مانگو نوے دن کام کرنے کے پیسے کتنے لوگی یا بندہ سر نیچے کر لے یا بندہ سر پہ ماتم کی تیاری کرے کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں یہ سوال نہ کرتی مجھے موت آ جاتی میں جواب نہ سنتی کہتی ہے جس وقت میں نے کہا مجھ سے پیسے مانگو ضعیفہ نے جواب نہیں دیا نو دن سے جو چار سال کی پوتی چھپ تھی آج وہ آگے بڑھی اس نے آگے بڑھ کے سر سے چادر اتاری اس بچی کے دونوں کان زخمی تھے اس نے ہاتھ بان کے کہا مومنہ اجرت فقط اتنی مانگتی ہوں مجھے گھر کے کسی پیلے میں بیٹھ کے اوہ غریب کو رو جی جی چھوڑو ممبر خدا کی قسم ممبر چھوڑ جاوا نہیں مانے اجرت فقط اتنا مانگتی ہوں مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے مجھے حسین کو رونے کی اجازت چھوڑو ممبر حسین کو رونے کی اجازت دے دے کہتی ہے چار سال کی بچی رجملے کہے میرے گھر میں قیامت آگئی میرے ہواس مقام پہ نہیں رہے گریہ اتنا بڑھ گیا کہتی ہے لمحات گزرے میرے ہواس جگہ پہ آئے میں نے عجیب منظر دیکھا تینوں مستورات اٹھیں اٹھ کے میرے گھر کے دروازے کو جا رہی تھی کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی سامنے آئی اس ضعیفہ کا ہاتھ پہنی پہ تھا میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندے میں نے ہاتھ باندے کہا مومنہ تم تمہاری بیٹی تمہاری پوتی تم نو دن میرے گھر رہے ہو تم لوگوں نے سارے کام کروائی ہے کل دس محرم کی مجلس ہے کل شہادت کا دن ہے کل دن کی مجلس ہے کل اتنے زیادہ انتظامات ہیں کل زیادہ گریہ ہزاری ہے کل رش دھیر ہے میں اکیلے کیسے زمانوں گی مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میں آپ کے علاقے کے مزاج کا جملہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ بد نصیب ہے جس کا ہاتھ اب سر پہ ماتم یہ سر پہ ماتم مسئیبت کی علامت ہے یہ سر کا ماتم بتایا جاتا ہے ہمارا نقصان بڑا ہوا ہے وہ بندہ کون ہے جو سر پہ ماتم نہیں کرتا وہ مجھے چھوڑ کر کہا جاتی ہو اللہ کے نام پر رکو کل کا دن میرے ساتھ گزارو کہت یہ کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا میں نے کہا آدھی رات ہو گئی ہے فجر ہونے والی ہے دس محرم کا دل چڑھنے والے جاتی کہوں کہت یہ چھوٹی دو بی بی چھپ رہی ضعیفہ آگے بڑی اور پہلے سے ہاتھ اٹھا گی کہت یہ مومنہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نزہ تھی لیکن میری بڑی مجبوری ہے فجر ہونے والی ہے میں نے کربلا جانا ہے میرے اکبر نے آزان دینی ہے اور میں نے کربلا جانا ہے آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ اور میرے ساتھ اس کی بہن ہے یہ ساتھ اس کی بیٹی مجھے حسین کے ماتنی اچھے لگتے ہیں مجھے حسین کے عزادار اچھے لگتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی بہنیں آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہے والی ہمیں قبول و منظور